بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قاسمی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حالی میں اسلام آباد تہران اور استمبول ٹرین لانچ ہوئی ابھی چار دن پہلے اس پر بہت زیادہ بات ہوئی دو دن پہلے اس پر نیوز آئیں اس سے یورپ کو اور ایشیا کو جڑا جائے گا اس منصوبے کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں اور پھر یہ بتاتا ہوں کہ اس منصوبے سے جڑے ہوئے جو خدشات ہیں جن پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے وہ کیا ہیں اور وہ منصوبے ماضی میں کس طرح یہ کام خراب کر چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ انشاءاللہ دوہزار اکیس کے شروع میں یہ منصوبہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اس منصوبے کی جو تھوڑی سی تفصیلات ہیں وہ یہ کہ ترکی کے جو ٹرانسپورٹ کے منسٹر ہیں آدل کریسما لوگلو انہوں نے ابھی بتایا کہ یہ دسواں جو ان کا ایڈیشن ہے جو کہ انہوں نے ابھی ایکنومک کانفرنس تھی محشت پر جو ارگنیزیشن ہے اس کے اجلاس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایشیا کے وہ دس ممالک وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا تجارتی بلوک بھی ہیں اور بڑا امپورٹن بلوک بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر کہ اس بلوک کی جو ایشیا کا بلوک بن رہا ہے تجارت کا بلوک اس کی حمایت چائنہ کر رہا ہے اور چائنہ بھی اس کے جو بیک پہ ہے اس کی وجہ ایشیا میں جو ایکنومک پیسیفک ایکنومک کی جو مین پارٹیز ہیں اس بلوک پہ پہلے ڈاللڈ ٹرم کی کوشش دی کہ کسی طرح اپنا اس پر ہاتھ رکھ دیں اس کو اشیرواد دیں لیکن چائنہ نے بڑے طریقے سے ان کو سائٹ پہ کیا اور اس بلوک کی جو ہے وہ ساری سربراہی آپ کہہ لیں انہوں نے خود لے لی اس میں جو دس ممالک ہیں ان میں اور آسیان بھی ہیں وہ آسیان کا بتاتا ہوں چائنہ جاپان ساؤتھ کوریا اسٹریلیا اور نیوزیل ہیں اب جو ساؤتھ ایشین ملک ان میں شامل ہیں وہ بڑے اہم ملک ہیں ان میں کمبوریا ہے برنائی ہے انڈونیشیا لیاؤس ملیشیا فلیپین سنگپور ویتنام ٹائلینڈ اور مینما یہ شامل ہیں اور ان سب ممالک کے تجارت کرنے کے پہلے سے ہی منصوبوں پر بہت کام ہو رہا ہے یہ فری تجارت کی بات ہو رہی ہے جس پر کوئی ٹریفز ورہ نہیں ہوگی اب یہ ٹرین منصوبہ جس میں استمبول سے اسلام آباد اور پھر اسلام آباد سے تہران یہ تجارتی اشیاء جلد از جلد پہنچیں گی اب اس ٹرین میں دیکھیں فسیلیٹی یہ ہوگی کہ چالیس فٹ کے کنٹینر چالیس چالیس فٹ کے بڑے کنٹینر تقریباً بیس کنٹینر رکھنے کی گنجائش ہوگی اور جہاں پر یہ مال پنتالیس دن میں پاکستان پہنچتا تھا یا پاکستان سے یورپ کے ممالک تک پہنچتا تھا اب وہ کم ہو کے تیرہ دن تک رہا جائے گا اور کوشش کی جاری ہے کہ اسے گیرہ دن تک لیا جائے یہ منصوبہ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر کی جو لمبائی ہے ٹرین کا پورا ٹریک ہے جس میں اسلام آباد تہران اور استمبول اس سب کو جو ہے وہ کور کرے گا اس ریل کا جو روٹ ہے بیسیکلی یہ اس کی لمبائی کا تیعین کیا گیا ہے اب دیکھیں کوئس راستے میں کتنے ممالک اور کیا کیا منڈیاں آئیں گی اچھا اب یہ صرف پاکستان ترکی اور ایران کے لیے نہیں بلکہ اس میں افغانستان کے لیے آزربائی جانے کے لیے کذاکستان کرغستان ترکمنستان ازباکستان یہ تمام جو ریاستے ہیں انہیں بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا ان کی جو تجارت ہے وہ اٹھ جائے گی اور وہاں سے آپ کو کہتے ہیں دو طرفہ تجارت شروع ہو جائے گی اب اس میں کیونکہ گنجائش ہے آگے بہت بڑھنے کی اور اس منصوبے سے ترکی سے آگے جو ہے وہ یورپ کے جو ریل کا نیٹورک ہے اس کے کوریڈور سے بھی یہ لنک کرتا ہے تو اب آپ سوچیں کہ آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں پھر آگے آپ سکائیز دل لیمٹ انگلیش میں کہتے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو مارکٹ یورپ کے ساتھ جوڑی ہے اور دوسری طرف سے آپ میڈل ایسٹ کی مارکٹ میں اپنی جو اشیاں ہیں آپ کی جو تجارت کی چیزیں ہیں وہ ساری پہنچ سکتی ہیں اور یہی چیزیں آپ کی مثال لیں کہ اگر سمندر کے راستے سے اپلی کر جائے بڑے بڑے سمندر کے راستے سے ہوں تو اس میں تقریباً آپ کو پنتالیز دن لگ جاتے ہیں اب چونکہ یہ سمندر کے راستے سے نہیں ہے اور یہ آپ کے ڈریکٹ جو ہے اس روٹ پہ ہے ٹرین کے روٹ پہ تو اس پہ ٹائم فریم بہت کم لگے گا اور اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ نظر آ رہا ہے اب اس میں مسئلہ کیا ہے اور اس میں دیکھیں آپ کے خراجات بھی تیس پرسنٹ سے جو ہیں وہ کم ہوں گی آپ کا جلدی فریٹ بھی پہنچے گی کنٹینر بھی آپ کے زیادہ لگیں گے اور یہ دو ہزار ایک میں آپ کو دو ہزار نو میں اس منصوبے پہ بات ہوئی تھی اور اس منصوبے کے لگے پائے تکمیل تک لاتے لاتے یہاں تک ٹائم لگا اور اب آگے مزید بھی لگے گا لیکن اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو ماضی میں یاد ہوگا کہ حجاز ٹرین ٹریک کا منصوبہ یہی منصوبہ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان شروع ہونا تھا جس میں وہ حج اور عمرے کے لیے لوگوں کو تاکہ استمبول اور خلافت عثمانیہ اور ان کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کو آپس میں ملانے کا سلسلہ شروع کرنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس میں ترکی کے پاشا بھی تھے اور سعودیہ کے امیر بھی تھے ان لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح یہ خلافت عثمانیہ کے جو سپائی ہیں فوجی تعاون ہے ایکنومک تعاون ہے یہ ساری چیزیں اس طرح بنیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو اور سب سے بڑھ کر دو اسلامی ریاستیں آپس میں جوائن ہو مسلمان بڑے خوش بھی تھے لیکن پھر کیا ہوا انیس سترہ میں اس ٹرین پر حملے شروع ہو گئے اور جگہ جگہ اس ٹرین کے سٹیشنوں پر تیس حملے ہوئے لارنس آف عربیا وہ بھی یہی سے شروع ہوا تھا جس نے ٹرین کا یہ منصوبہ تباہ برباد کیا تھا پھر اس کے راستے میں جو عرب ریاستیں آتی تھی جو عرب چھوٹے چھوٹے ٹرائبل ایریاز آتے تھے ان ٹرائبل ایریاز نے بھی اس ٹرین کو گزرنے سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑ جاتا تھا اس سے کیا ہوگا کہ انیس سترہ کے پاس پہنچ کر یہ منصوبہ اتنا مشکل اور اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا کہ لوگ بھی اس میں پھنسنے لگ گئے مشکل پڑ گئی فوجیوں کے لیے بھی اور جو لوگ کے لے کے جاتے تھے خرچیں زیادہ بڑھ گئے پھر اس ٹرین منصوبے کو بند کر دیا گیا اور اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا منصوبہ ایک سازش کے تحت کس انداز میں اس منصوبے کو ختم کرایا گیا کہ آج ترکی کے درمیان اور سعودی عرب کے درمیان جو دوریاں ہیں اس میں اس ٹرین منصوبے کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر یہ ٹرین منصوبہ چل رہا تھا تو اس میں بڑا فرق پڑھنا تھا دونوں ممالک آپ اس میں بات چیز تجارت کرتے رہتے تو ان کی تجارت سے آگے بڑھنے والے دنوں میں مسائل کم ہوتے بجائے بڑھنے کے لیکن اب مسائل زیادہ ہو گئے اس کی وجہ کہ تجارت اور ان کی درمیان میں آپ اس میں کمیونکیشن گیپس ڈیولپ ہو چکے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح پاکستان ترکی اور ایران یہ تینوں ممالک ہیں اور تینوں ممالک کے ساتھ دنیا میں جو مسائل ہیں آج ہندوستان نے ابھی دیکھیں کہا کہ انہوں نے جو گرداسپور کے بارڈر کے پاس پاکستانی ڈرون گرائیا اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس ڈرون پر جو گیارہ گرنیٹ تھے وہ جا رہے تھے سکھوں کی مدد کرنے کے لیے اور یہ انہوں نے یہاں تک آگے یہ پاکستانی ساختہ ہیں اور یہ رولپنڈے کی فیکٹری میں بنے ہوئے ہیں انہیں یہاں تک پتا تھا اور یہ ان کی مدد کے لیے تھے سکھوں کی تاکہ وہاں پہ نرکی پڑے اور پاکستان کو سے فائدہ ہو جو مجھے نہیں نظر آتا اس میں کوئی فائدہ بارل اب یہ مسئلہ پاکستان کا ہندوستان سے چل رہے کل عمران خان کہے چکے اور پوری دنیا کی اخباروں میں یہ خبر رہی ہے کہ اگر کوئی ایڈونچر ہوا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایڈونچر ہونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اب دوسری طرف ایران پر پابندیاں آپ کو پتا ہے ایران کے ساتھ ابھی میں نے آج دن میں بھی بات کی تھی کہ کس طرح انہوں نے وہاں ایراک میں جو امریکن ایمبیسی ہے اس پر حملہ کیا ان کے معاملات جو ہے دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں تیسری طرف ترکی ہے ترکی پر یہ لوگ معاشی پابندیوں کا ایک پورا سلاب لا رہے ہیں ترکی کو چاروں طرح سے گھرنے کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ترکی پر وہ ساری پابندیاں لگ جائیں اور ترکی کو ہم گیر کر ایک کورنر کر دیں اور یہ پھر آگے جو فردہ ڈیویلپمنٹ ہے وہ نہ ہو سکے اب یہ تینوں ممالک پاکستان، ترکی اور ایران یہ تینوں ممالک اس وقت ہٹ لسٹ بنے اور ان کے مخالف لوگ کو انہیں دیکھیں کہ پاکستان کا مخالفہ آپ کو پتا ہے ہندوستان یہ سارے جو تجارت کے مسائل ہیں دوسری طرح ترکی کا جو مخالف ہے وہ سعودی اربیہ ہے مین فرنٹ لائن پہ وہی ہیں اور ادھر سے اسرائیل بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ایران کے اگینسٹ وہ ہے اور امریکہ اور اسرائیل اب یہ سارے ممالک ایک پیج پر ہیں جبکہ دوسری طرف جو اتحاد ہے وہ پاکستان کا ایران کا ترکی کا یہ سب کے سامنے نظر آ رہے ہیں اب اس طرح اتحاد میں اور بھی چھوٹے چھوٹے ممالک اور بھی شامل ہیں جن پر ہم مزید فردر آگے چل کر بات کریں گے کسی پروگرام میں لیکن سر دست یہ ٹرین کا منصوبہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے سی پیک کا منصوبہ چائنہ کے ساتھ پاکستان کا اب سی پیک کے منصوبے کے پیچھے چائنہ ہے اور یہاں پر بھی جو ٹرین کا منصوبہ چلنا ہے جس میں آسیان کے ممالک اور دس دوسرے ممالک ہیں اس کے ساتھ بھی یہ ٹرین کے اب ان سب چیزوں کو جوڑ کر ذرا دیکھیں اگر یہ سارے منصوبے اس طرح چلتے ہیں جس طرح پلان کیے جا رہے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دوز اور تیس میں دنیا کا ایک طاقتور ترین ملک تجارت کے طور پر سامنے آئے کیونکہ اگر فری ٹریٹ شروع ہوتی ہے تو پاکستان کے پاس ایسی کموڈیٹیز ہیں وہ تمام ریسورسز ہیں جو آگے چال کر پاکستان کو اگل آسکتے ہیں لیکن ہمیں اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو شر پسند ناصر ہمارے ان تمام منصوبوں کو جیسے سی پیک ہو گیا اب یہ ٹرین منصوب ہے ان کو خراب کرنے کی کوشش کرنے ان کی سرکوبی کے لیے مارخور کو بہت زیادہ کام کرنا